وہ کیا لوگ تھے اللہ اکبر جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ گلامی میں بھی وہ لوگوں کے دنوں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کنیز نے کہا کہ میری تین چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا انہوں نے تینوں باتیں مان لی نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی اس لئے کہ وہ نماز پڑھے گی کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان دے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے پھر بھی اس کنیز کی کپوزیشن یہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں مناتے ہیں آپ کہیں گے داڑیاں نہ منائیں گے تو کیا ہوگا میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا سکھ پگڑی بان کر کے نوکری نہیں کرتا جب سکھ کو داڑی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑی نہیں مڑائے گا نوکری کے لیے مسلمان مڑا دے گا اس لیے اس کو نہیں کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں سب کا خیال کرتے ہیں ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے خیرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ارے نوکریوں کے لیے داڑی مڑا دا تو یہ ایک عام بات ہو گئی اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑی مڑا دیتے ہیں اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو داڑی کی اہمیت بتا ہی نہیں جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنت رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی وہ قوم تاجدار بنے گی وہ قوم آقا بنے گی آقا بنے والی قومیں آپ قبروں میں سو رہی ہے وہ خالد ابن ولید تھا جسے آقا بنے کا کا حق اللہ نے عطا کیا تھا وہ ابو عبیدہ ابن الجرہ تھے جنہیں آقا بنے کا حق حاصل تھا وہ سلاہ الدین ایجوبی تھے جنہیں آقا بنے کا حق حاصل تھا ہم کس قدر دوب گئے ہیں دنیا کے اندر ہم سمجھتے قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ تاپ میں رہنے کی بجا سے ملے گی یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں قیمتی جو ناپاک رہنے والی قوم ہے پتھروں کے آگے سجدہ ریز قوم ان کو بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی ہمیں ٹیپ تاپ کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی ہمیں مرگن گزاؤں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی جس وقت بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا اس کا پسمندر اختصار کے ساتھ ارز کروں جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہونے والا تھا تو اس وقت ایک بڑا راہیب بیت المقدس کی دیوار پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا امیر کون ہے اس کو بھیجو ہم چابیاں اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجرہ کو بھیجا کہ جاؤں اور چابیاں لے کر کے آؤں لیکن جیسے وہ بڑا راہیب آیا اور آنے کے بعد اس نے کتاب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ کا چیرہ دیکھا تو وہ بڑا راہیب کہنے لگا جاؤں جو چاؤں کر لو ہم تمہیں چابی نہیں دیتے پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ اس نے تو کہا تھا کہ امیر کو بھیجو ہم چابی دیں گے یہ کیوں چابی نہیں دیتا جب پوچھا گیا تو کہا میں اپنی کتاب کو مانوں کہ تمہارے امیر کو مانوں کہ تمہاری طاقت کو مانوں میری کتاب جو الہامی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر جس کے گال اندر کو ہوں گے جس کی داری لمبی ہوگی جس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوگی جس کی انگلیاں بڑی بڑی ہوگی اور جس کے انگلیوں پہ گوشت کم ہوگا جو دبلہ پتلا ہوگا پنڈلی کے اوپر جس کی جو ہے وہ تہبن ہوگی اور اس کا رنگ سرخ ہوگا اس کو یہ چابی دی جائے گی اور وہ نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی تو جب یہ نشانی اس نے پڑھنا شروع کی تو صحابہ مسکرانے لگے کیوں کیونکہ یہ ساری نشانیاں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کی نشانی تھی تو لوگ کہنے لگے ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے لیکن یہ بوڑا تو مومنوں کے امیر کو طلب کر رہا ہے اور جب یہ بات خط میں لکھی گئی امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم کو آپ آئے آنے کے بعد امیر المومنین فاروق عاظم کیس شان سے آئے بڑی مشہور بات ہے اس کو دھوڑاتا نہیں اشارہ صرف کرتا ہوں ایک اٹنی تھی اس مومنوں کے امیر کے پاس حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں بلانے پہ جا رہے ہیں الہامی کتاب میں تذکرہ ہے اللہ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے بڑا راہی طلب کر رہا ہے تو کس کر روفر کے ساتھ جانا تھا لیکن اپنی خود کی اٹنی پر جا رہے ہیں ایک اٹنی تھوڑی دیر مالک تھوڑی دیر غلام اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام بیٹھا ہوئے فاروق عاظم نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں اور وہ پھٹے ہوئے موزے پہر میں تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ پھٹے لیکن بیچ میں ایک نالہ آ گیا پانی کا تو وہ چمڑے کے موزے نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے کندوں پہ ڈالے تو کندوں پہ ڈالنے کی وجہ سے جو پھٹے ہوئے موزے تھے وہ نظر آنے لگے کہ پھٹے ہوئے ہیں ابو عبیدہ ابن الجرہ خالد بن ولید آپس میں باتیں کر رہے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں وہ پھٹے ہوئے موزے پہر میں تھے تو چھپے تھے ایک کندوں پہ ڈال دیئے تو نظر آ رہے ہیں ان پہ کیا سر پڑے گا ان پہ کیا روب ہوگا کیا دب دبا ہوگا امیر المومنین جیسے ہی پار گئے کان میں ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا پورا بیت المقدس آپ کا منتظر ہے کہ مومنوں کا امیر کون آ رہا ہے اور آپ اس طرح فقیرانہ شان سے آ رہے ہیں ارے موزے پھٹے تھے پہر میں نظر نہیں آ رہا تھا پھٹا پن کندے پہ ڈالے تو پھٹے ہوئے موزے نظر آ رہے ہیں اتنا سننا تھا فاروق عاظم کی آنکھوں تیز ہو گئی گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو اور آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کیا ابو عبیدہ ادن الجرہ کو پھینک کر کے مارا فرمایا اگر تیری جگہ کوئی دوسرا بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ وہ لوگوں کے لئے عبرت بن جاتا ابھی رسول اللہ کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں پیتے تم لوگ دنیا دار ہو گئے کیا سمجھتے ہو کہ موزوں کا حشن عزت دیتا ہے یا کپڑوں کا حشن عزت دیتا ہے یا سرک و ہوتوں کا کر رو فر عزت دیتا ہے سن لو ہم زلیل قوم تھے زلیل ہم اوٹ چرانے والے تھے ہم بکریاں چرانے والے تھے حال یہ تھا کہ ہم تین اوٹوں کو بھی ایک کتار میں کھرے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن جب سے اللہ نے اپنا دین عطا کیا دامن مصطفیٰ عطا کیا اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی ہمیں موزے اور کپڑوں نے عزت نہیں دیئے ہمیں مصطفیٰ کی گلامی نے عزت عطا کی ہے ہمیں اللہ کے دین نے عزت عطا کی ہے جب تک دین پر رہو گے عزت دار رہو گے دین سے دور ہو جاؤ گے دن میں پانچ مرتبہ حکم دیا ہے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں